اید ملادن نبی اید ملادن نبی کا جشن تو بہت زبردہ جھلوس رہے گا سنڈے کے دن تو ابھی میں آپ کو پوری تیاری کا ولوگ دکھاؤں گا تو یہ میرا منی ولوگ رہے گا کوشش رہے گی کہ یہ ولوگ چھوٹا بناوں تیاری کا بڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں آپ زیادہ زیادہ پیار دینا تو چلیے چلتے ہیں گائز دیر نہیں کرتے آپ دیکھیں گے بہت انٹرسنگ یہ ولوگ رہے گا تو ملتے ہیں آپ سے آگے چل کر ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں ممبئی میں مالونی کے اندر اید ملادن نبی کا جشن کیسے منائے جا رہا ہے وہ کل منائے جائے گا ویسے آج جو تیاری ہو رہی وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی میں کہیں باہر نکلا تھا تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میرا چھوٹا تا بلوگ رہے گا مینی بلوگ تو آپ زیادہ زیادہ پیار دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے میں آگے جا رہا ہوں اور یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے تو چلیے چلتے ہیں دیکھیں گائز کتنا زیادہ ٹریفک ہے اید ملادن نبی کی وجہ سے میں ابھی کچھ بھی نام لیتا تھا ہوں غلط تو اگنور کرنا آپ تو ابھی آپ دیکھیں کتنا ٹریفک ہے تو گائز ابھی ہم بائک پہ ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا مالونی کی سب سے بڑی مزید جمع مزید تو بہت خوبصورت سجاوٹ ہوئی بھی ہے یہاں کی تو ابھی آپ دیکھیں گے گائز مگر یہ ٹریفک ہی یہاں پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور کل جو ٹریفک رہے گا وہ بہت زیادہ رہے گا اور کل کا ولوگ بھی بہت زیادہ رہے گا جو میں کل شوٹ کروں گا اید ملادن نبی کا گائز بہت زور و شورے سے اید ملادن نبی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور آج سے نہیں کم سے کم ون ویک سے چل رہی ہے اور پورے مالونی کا اندر بینر بورڈ لگے ہوئے ہیں اور سجاوٹ جگہ جگہ سلیک لگے ہوئے ہیں یہ گائز کیسے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے گیٹ بنا رکھے ہیں تو یہ پہلا گیٹ ہے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو فوٹو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے اچلم شیخ یہاں کے ایمیلے تو سگر ہے ٹھوڑا سا ٹریفک پھلا ہے تو بھی ہم دیرے دیرے جب ہم مسجد کی اور جاتے ہوئے اور آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اس گلی کے اندر بھی جشن ہونے والا ہے کل اور دیکھئے کسی لائٹنگ ہوئی بھی ہے اور یہ کل کیلئے تیاریاں چل رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ادھے سٹیج بنا رہے ہیں کتنے اوچھے اوچھے سٹیج بن رہے ہیں اور یہ سٹیج لگ بک تیاری ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں گائز گمبئی میں ہر ایک تیوہار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بہت اترا کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے ہندو مسلم سب آپس میں ملکے تیوہار سیلیبریٹ کرتے ہیں سب ایک دوسرے کے تیوہار اچھے سے انجوئے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جمہ مسجد ہے آپ منار دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سجی ہوئی ہیں اور یہ گیٹ جمہ مسجد کا ہے یہاں پر جو بینر سے بنایا گیا ہے اور لائٹنگ دیکھئے گائز کتنی گزب کی لائٹنگ ہوئی بھی ہے چاروں طرف لائٹنگ کی لائٹنگ ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مطلب مجھے ایک مہینہ ہونے والا ہے ممبئی میں اور میں یہاں پر ہندو مسلم کے سب کے تیوہار دیکھ رہا ہوں اور گزب کا یہ بلوگ ہوگا تیاری بلوگ تو اس میں میں آپ کو لائٹنگ دکھا رہا ہوں اور تیاریہ دکھا رہا ہوں اور یہاں پر جو جمہ مسجد کا سٹیج بنا ہوا ہے وہ گائز ابھی آپ دیکھیں گے کتنا زبردست سٹیج سجایا گیا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دیکھیں گائز کتنا گزب کا سجا رہے ہیں سٹیج کو میں یہاں پر اتر گیا تھا میں نے سوچا آپ کو دکھا دیتا ہوں اتر کے ویسے بائیک پر چلتے چلتے تو میں آپ کو اچھے سے نہیں دکھا پاؤں گا تو بھی میں اتر گیا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرا میں مینی بلوگ رہے گا بہت زیادہ بھیڑیں گائز بہت زیادہ تریفک بہت زیادہ ہے دیکھیں کیسے پیڑ لگائے گئے ہیں اور پوارے بھی چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی میں آپ کو پاس سے جا کر دکھاؤں گا چلتے ہیں ابھی میں آپ کو آگے بھی دیکھاؤں گا آگے بھی ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح سے زورو شورد تیاریاں چل رہی ہیں تو ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے ابھی ہمیں ساتھ نمبر اور اب ہم آگے جائیں گے اور آگے کی بھی آپ دیکھیں گے تیاریاں اس سامنے شوہپ ہے سب تیاریاں کر رہے ہیں سب خریداری کر رہے ہیں گھر گھر جھنڈا لے کر جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر چھوٹی سی درگہ ہے اس کو بھی کافی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے جومر لگائے گئے ہیں لائٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا مقصد یہ ہی تھا آج آپ کو تیاری کا ولوگ دکھانے کا اید ملاد النبی کی تیاری کا ولوگ دکھانے کا میرا مقصد تھا ممبئی میں بہت زوروں چھوڑوں سے اید ملاد النبی کا یہ جشن منایا جاتا ہے تو کل بہت زبردس لوگ رہے گا جو میں شوٹ کروں گا بہت مزہ آئے گا بہت تگڑا جللوس ہوتا ہے یہاں پر ممبئی کے اندر تو آپ دیکھیں گے گائز ایک یہاں پر یہ سٹیج بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک سٹیج تیار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے فلیک لگا رکھے ہیں دیکھیں گائز یہاں پر بھی کافی اچھی لائٹنگ ہوئی بھی ہے اور زبردس بنایا گیا ہے ڈاکٹر زاکر حسین چوک تو یہ چوک بنایا گیا ہے یہاں پر آٹ نمبر میں یہاں پر یہاں پر کیٹ بنایا گیا ہے اور لائٹنگ دیکھیں چار درف لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے آج پوری راہ چہل پہل رہنے والی جیسے اید ہوتی ہے اید کی طرح منایا جاتا ہے جیسے کہ آپ سنے میں نے بتایا اید ملا دنبی تو ایک یہاں پر سٹیج سا جا رہے ہیں دیکھیں گائز ایک یہ سٹیج ہے اور ایک اس کے برابر میں سٹیج ہے اور سامنے کتنا بڑا بینر لگا ہوا ہے ایک سٹیج ہے کتنا زبردس سٹیج بنا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں بہت اونچے سٹیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کر رہے ہیں مہارا کے اندر انٹری اور یہاں پر بھی ایک گیٹ ہے اور یہاں پر بھی کافی خوبصورتی سے یہاں پر بھی سجاوٹ ہوئی گئے دیکھیں گائز کی ایسا جگ مگا اٹھا ہے مہارا کلونی ایک تو پہلے سی بہت خوبصورت ہے یہ مہارا کلونی ایک یہاں پر بھی سٹیج ہے دیکھیں گائز جگہ جگہ سٹیج بن رہے ہیں اور بہت اونچے اونچے سٹیج چار طرف بیلڈنگ کی خوبصورتی اور مارکٹ کی خوبصورتی اور اید ملادن نبی کا جشن کی خوبصورتی آج روڈ پر پبلک بہت ہے اور کل کتنی رہے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے تو ویٹ ضرور کریں کل کے ویلوگ جو شوٹ ہوگا وہ پرسو آئے گا اور یہ تیاری کا ویلوگ جو رہے گا وہ کل آئے گا دیکھیں گائز چار طرف لائٹنگ کی لائٹنگ ہے جگ مگا اٹھا ہے مہارا کلونی کا یہ بزار مارکٹ ایک اور یہ گیٹ بنایا گیا ہے اور آگے تک گیٹی گیٹ نظر آ رہے ہیں مجھے اور ہمارا گھر بھی بس آنے ہی والا ہے ہم نے پانچ نمبر سے سٹارٹ کیا تھا ویڈیو بنانے کا اپنا ویلوگ جو شوٹ کر رہا ہوں وہ پانچ نمبر سے شوٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا اور مہارا کلونی میں آگئے ہیں جو گائز آپ آگے تک دیکھیں گے میں آپ کو آگے تک دکھانے والا ہوں جہاں تک یہ لائٹنگ ہوئی بھی ہے یہاں پر بھی گیٹ لگا ہوا ہے بینر والا اور ایک اور سٹیج نظر آ گیا ہے مجھے یہ کونے پر ایک سٹیج اور بن رہا ہے دیکھیں گائز اور ادھر بھی لائٹنگ ہوئی بھی بڑی دور تھک بہت دور تھک بہت دور تھک بہت زورو شورو سے منایا جاتا ہے گائز بہت زورو شورو سے ممبئی میں اید ملادن نبی کا جشن دیکھیں گائز یہ لاسٹ سٹیج ہے مہارا کلونی کی لاسٹ میں بلکل اندر یہ لاسٹ سٹیج بنایا گیا ہے اور یہیں سے ہی کل جلود سٹارٹ ہوگا اور چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ بھی بہت خوبصورت سٹیج بنایا گیا ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت جمع مسجد پر جو سٹیج بنا ہوا ہے وہ تو اس کی بات ہی الگ ہے اور جمع مسجد ہے آخر کار تو آئید اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر آپ نے دیکھ لیا ہے اید ملادن نبی کی تیاری کا اس طرح سے تیاری ہو رہی ہے زورو شورو سے تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گھر اور اب ہم اس لوگ کا گھر پہنچ کر اینڈ کر دیں گے اپنی بیلڈنگ کے نیچے تو ملتے ہیں آپ سے گھر جا کر آئید ہم آ چکے ہیں اپنی بیلڈنگ کے نیچے اور بہت مزہ آیا بہت زیادہ مزہ آیا ہم نے اپنے گھر سے نکلے تھے جب ہم نے شوٹ نہیں کیا تھا ہم نے سوچا تھا پانچ نمبر سے ہی آپ کو دکھاتے ہوئے لائیں گے واپس مہڑا کلونی تک تو ابھی آپ کو میں نے دکھا دیا ہے پورا جہاں جہاں سٹیج لگ رہے ہیں اور پوری لائٹنگ بھی دکھا دیا ہے روڈ پر کتنی رونہ کے کتنی زورو شورو سے تیاریہ چل رہی ہیں اید ملادن نبی کی تو آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو فیلال ہم گھر آ چکے ہیں اور اس vlog کا یہیں end کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں جلدی نیکھ vlog میں تھانکی سوماچ فور آچنگ بائے